بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے ساتھ آن اور شان نہیں لگائیں گے آپ اچھا وسی یہ دنیا کا واحد بولر ہے جو کھیلتا کرکٹ ہے پجام میں چاہوکیاں یہ تو خیر ان کی ایک طرح سے میں سوچتا ہوں اچھی بات ہے فٹنس جب فٹنس بھی کہہ رہے فٹنس لیکن آج کل بچارے انجرڈ ہیں ہاں اس کے دماغ پہ چھوڑ لگی ابھی شکر کرو اس کے پاس دماغ نہیں ورنہ زیادہ چھوٹ آتی پانچ بہری سی جڑی توسری لائل بحروم نگر سے اور کون ہے زیادہ ورنہ زیادہ نجم سیٹھی ہو آپ کا پرانا دوست جی جی اچھا بھئی عمران اب آج تو میچ ہے نہیں آج تو ریشٹ ہے اب یہ بتائیے کہ کل میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے ایک بڑا میچ ہے ایک تو یہ کہ آج ہم یہ کریں گے کہ جو پونٹس ٹیبل ہے نا اس پہ بھی آج ہم بات کریں گے کون سی ٹیم کہاں کھڑی اس وقت کیا سکورز ہیں کیا رن ریٹ ہے کس نے کتنے میچ جیتے ہیں اس پر آج ہم بات کریں گے پھر آج ہم چاہیں گے کہ آج آپ کوئی نوکے پیڈکشن ضرور کریں کہ کون سی ٹیم کو آپ کہاں دیکھتے ہیں تو آج درہ لوگوں کو پتہ لگے اگر دیکھا جائے تو آج ریسٹ اور کل کراچی اور پشاور کا میچ ہے اس پہ ہم یہ جو ہے نا یہ پیڈکشن پہ اس پہ در اگلے مرلے میں آتے ہیں ابھی میں کہہ رہا ہوں جو کل میچ ہے وہ اس لیے بڑا ہو گیا ہے کہ کراچی کے لیے بلکل یہ آخری ہی موقع ہے تقریبا 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 کیونکہ کراچی نہیں کہہ سکتے ہیں ابھی ان ہے کیونکہ ابھی اگر میں بات کروں نہیں لیکن اگر کل بھی ہار جائے کراچی میں نہیں کہہ رہا کہ ہار جائے اگر ہار جائیں تو پھر تو خیر کراچی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ تقریبا ڈو انڈ آئی ہے ہاں ڈو انڈ آئی اس کی وجہ کیا ہے کیونکہ یہ میچ اگر جیتے تو پھر ٹین میچ جیتے گی کراچی اور ٹین ہاری ہوئی ہے تو سچوشن جو ہے نا وہ کہتا ہے نا بیچ میں آپ ان والا حساب ہے کیونکہ دو ٹیمیں آؤٹ ہونی ہیں اور ابھی اگر میں بات کروں کوئٹا باہر نیچے ہے ساکر نمبر پہ پشاور اگر آپ مجھے بجازت دیں تو میں اس کو اگلی مرلے پہ لے جاؤں جی جی میں جارتا ہے ابھی آپ یہ بتائیے کل کا میچ بتائیے کیوں مجھے بڑا لگ رہا ہے کیونکہ ایک ہسٹری تھوڑی سی چلی ہے نا بسا آمیر جو ہیں یہ کراچی کنگز ہیں اماد نے بھی کچھ گفتگو کی تھی کیونکہ محدود یعنی کہ تھوڑا سا سلیر کیسے کی تھی انہوں نے تو بہت آپ جانتے ہیں کہ جو آیا انہوں نے کہہ دیا ان کے ذہن میں اور اس کے بعد پھر یہ انجرڈ ہو گئے اور پھر ہوا یہ کہ بجائے تمام طرح گفتگو کے بھی کراچی کنگز ہار گئی اور پشاور جس کے خلاف یہ بات کر رہے تھے بابر آزم جو ہے وہ جیت گئے دو رس کا بہت ہوتا ہے اب دوبارہ یعنی کہ میچ ہونے جا رہا ہے اب جب میچ ہونے جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں کھلاریوں میں وہ رہتی تو ہے نا انہیں گل گتنی سے نہیں رہتی نہیں ہے اور دیکھیں نا یہ بات بلکل ٹھیک ہے دیکھو میں سمجھتا ہوں میں نے بھی سب کے ساتھ وہ کہتے ہیں نا بولر کے ساتھ فل ٹسل بازی لگا کے لئے کیونکہ گیم کا پھر مزہ تو ہے نا جب آگلے والا آئے پھر پورا وہ بھی انڈر پٹسنڈ ہے ریدر بھی اور جہاں تک او بھائی فیٹے کلار کھیڑ رہی امیر تو بڑی ہے آپ بھی بتائیں اور آپ بھی بتائیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کھیلے گا اچھا ویسے آپ اس کو اتنا کرٹسائز کر رہے ہیں اس میں کرکٹ کے علاوہ بڑا ٹیلنٹ ہے اچھا یہ ناکنہ بھرف بھی توڑ لائیں گا اچھا یہ انجری کہاں ہوئی کہاں انجری سار بیسک تو وہی دماغ کی انجری ہوئی ہے ساتھ یہ گھٹنے میں بھی تھوڑا سا مسئلہ بنا ہوا ہے کل کھیلیں گے مشکل لگ رہا ہے اچھا میں نے تم سے کہا ہے جو بیانات آپ نے دیئے ہیں پھر وہ اس کا حساب کون چھکتا کرے گا بس وہ اپنی کیتیاں گے آگئی ہیں اچھا گھٹنے میں انجری ہوئی ہے دکھاؤ ذرا اچھا تو آپ کو لگتا ہے امیر کھیلے گا دیکھیں آپ انجرڈ ایک آدمی ہے تو اس پہ نہیں ہوتا نہیں کہ بھی وہ کوئی ٹیکہ لگا کے یہ کر کے امیر میں یہ انتھوزیزم ہے کہ نہیں یار مجھے مووو کرنا ہے کیونکہ اب سینڈ ڈیفرنٹ ہے لیکن کیا کہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ اگر پیٹ ہے تو بالکل ہنڈ پرسنٹ کھیلنا چاہیے اور دیکھو نا آپ نے ایک میچ اگر ڈالا ہوا ہے تو چلو اچھی بات ہے لیکن ورڈنگ میں آپ غلط کہہ سکتے ہیں میں ورڈنگ پہ بھی اتنا نہیں کہہ جاؤں گا سم ٹیم کیا ہوتا ہے ہیٹ اف دی مومنٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو اس پہ اچھو پھر تو اس پہ جو ہے نا ای تنگ میرے حال میں وہ ڈسکس جو ہے نا آلڑی بڑی ہو چکی اچھو یہ اپنے آپ کو انجڈ خود کرتا ہے ایسا واہ یہاں پالنگ ایکشن ہے یوں کرتا ہے جدو وہ لگتا ہے گڑی دی سیڈ پچھے کی وہ تک کہہ کہ دیکھیں اب بات تو آپ نے بالکل صحیح ہے پہلے بابر کراچی میں کھیلتا تھا اب پشاور میں کھیلتا ہے اور میں تو ایک بڑا ہے باقی وہ چھوڑ دیں کہ الخامدلاللہ دونے ہی نیچے ہیں ابھی تک دیکھنا لوگوں کی نظریں ہوں گی بلکل لوگوں کی بہت زیادہ نظری ہوں گی کیونکہ اب جو ہے نا لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ اگر آپ کی ان کی ٹسل بازی چلی ہے یار ان کا میچ تو دیکھنے دیکھنا ہے ان کے اصل میچ ہوں گے پی ایسل کے بعد نہیں نہیں اب کوئی ایسا میچ نہیں ہے کیوں کیونکہ اب اگر میں جانتا کہ ایسے کریکٹر بات کروں تو آمر کو بھی بہت زیادہ چیزیں ریلائز ہوگی ہوگی کہ جو میں نے کیا غلط لیکن میں بھی اس کو کریڈٹ دیتا ہوں کہ ہیٹ آف دی مومنٹ ہے چھوڑ دیں ان کو ٹھیک ہاں مارچن دینا چاہیے سپورٹس میں ہے نا کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے مارچن دینا چاہیے تو میں نے میچ بڑا اور پھر یہ بھی ہے کہ جو انہوں نے کہا لوگوں نے تنقید بھی کر دی تو بھئی اب آگے بڑھنا چاہیے بلکل اسی لئے میں نے کہا ہے نا وہ ہیٹ آف دی مومنٹ ہی نام دینا چاہیے چھوڑ دیں خیر اہاں اگر دیکھا جائے تو پشاور پشاور جو ہے بہت مچ بیٹر ہے کراچی سے اس کی وجہ کیا کیونکہ ان کی سپیشلی اگر میں حرس کی بات کروں یا بابر کی بات کروں اور انس کے بہت سارے پلیئرز ہیں کراچی بھی نو ڈوٹ بہت سٹرانگ ٹیم ہے اور میرا یار بھی کر دا کچھ نہیں بھی ہے دیکھو نا اس سے پہلے آپ بولیں میں خود ہی بولیں اور اس میں تاہا دیا بند ہے کچھ کر لیکن وہ ایک کیسا پلیر ہے لیکن یہ بات ہے کہ شویب ملک ون منشو والی بات ہے ہاں کچھ بھی کر سکتے ہیں آمیر اگر کھلتے ہیں تو کتنا فرق پڑے گا اور آمیر اگر نہیں کھلتا ہے کراچی کی طرف سے تو کل کتنا فرق پڑے گا بہت فرق پڑے گا جی بہت فرق پڑے کیا جی بڑی تف ایکسسائز کر رہا ہے آج کل خورات بڑی اچھی لے رہا ہے چار خشخاش نے دانے کٹھے کھائی دو ماچز یا تیلیاں لے کر ڈمر لہا رہے ہوں دو دودل چمچے غٹا غٹ پی جانا انی خورات ماشاءاللہ آمیر کتنا فرق ڈالے گا آمیر دیکھیں ابھی جو پہلے اس نے جو تین میچ کھیلے ہیں دو میں آتنک میں نے کھیلے ہیں ایک نہیں کھیلے گے کون پڑتا مناسب دی کوئی آؤٹسٹینڈنگ تو نہیں کوئی اتنی آؤٹسٹینڈنگ نہیں ہے جیسے کل دیکھیں راشد کی پرفارمنس تھی یا دیگر تھی بلکل بلکل میچ وینر کے طور پر بطال ہی کھا گیا میچ وینر کے طور پر تو نہیں آئی نہیں میچ وینر اب ہم صرف خالصے پر بات کرنا کیونکہ بولرز جب تک آپ پرفارمنس دلیور نہیں کریں گے آؤٹ نہیں کریں گے تو پھر آپ کا اپنا مینڈلی طور پر انسان خود ہی جو ہے نا اندر فیلنگ کو اچھی نہیں ہوتی کونفرنس ایسی میچ وینر ہوتا ہے مجھ جیسا دفتر آن تو پہلے کھالی ہو جائے اے اندہ ہے میں اے اندہ بولے ہون تو سی وران دی گل مکمل ہو لیا یہ مسئلہ دفتر کھالی اے وہ بندہ جو رب کل نہیں دوڑے تو دوسرے نمبر تھی آنے میں نے پتا سی انہیں جگت کر کے میری وکھی چڑھا دی بولنگ میں دیکھیں اگر دیکھیں تو شوہر ملک جیسے لانس ٹائم انہوں نے میچ کتاچی کو جتوائی ہے بولنگ میں اپنے دوست کو کیسے نوہا نام کیسے انہوں نے تین اوڈ کی ہیں میجر وکھی انہوں نے لی اور دیکھیں نا اوڈ کی ہیں پرفارمس ہے نا میں سکھایا تھی کی ملک نوہا اے 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 کیسے میں جتی ہے جی جی تو ان کی سٹنٹ اچھی ہے ایک میچ جتنے ہوا دیفنیٹ کانفیڈنس آیا ہے پشاور لاسٹ میچ ہاتھ ہویا ہے پشاور تھوڑا ان کی بولنگ پہ جو ہے نا کوشن مارک ہے ان کی بولنگ اتنی سٹنٹ نظر نہیں آرہی ایون کے لہور کلندر کے آگیز جب میچ رکے لئے ہیں اور ان کے بولرز وہی چھوڑ لیندھ بھائی کوئی یورکر کوئی نئی ورائیٹی ہاں کوئی ورائیٹی تو سلو مار دیں سلو مارے پتہ لگے نا کہ آپ ذہن بھی چلا رہے ہیں ساتھ سے جہاں سے وہ بیس میں سٹرونگ ہے فخر زمان آپ اسی ایریے میں اس کو بول کری جا رہے ہیں وہ ماری جا رہے ہیں ماری جا رہے ہیں تو کہنے کا مقصد ہے کہ بڑا ایک ٹاف میچ ہے وہ جو ہے پشاور کی ٹیم پہ وہ باور پہ اور کراچک آمر پہ بیسکلی تین دونوں کا میچ ہے یہ شوائب پہ یہ دونوں کا میچ ہے آئی ہوپ کہ آمر کھیلے نہیں نہیں بلکہ کھیلنا چاہیے کھیلے پر فارم کریں پہلے گا کھیلے گا بار مکھیہ نہ لی نہ کھیلی گراؤنڈ جی کھیلے بھی کرنا ہو رہی ہے اے ہو جا بولر ردہ شوارما کھا کے بھی ہوشوی ہوتا ہے عمران اب ذرا آ جاتے ہیں جو ہمارے پاس ٹیبل ہے آپ کے پاس ہے جی جی اگر آپ کے پاس ہے تو آپ خود ہی لاہور گلندر شاہ جی ابھی تک پانچ میچ چار ون اور ان کے آٹھ پوائنٹ ہے ایم اے اور ایک لوس کیا سکر بلطان سلطان سیکنڈ نمبر پہ چھ میچ چار میچ جیتا ہوا ہے دو ہارا ہوا ہے وہ بھی آٹھ پوائنٹ کے ساتھ لیکن لاہور کا رن ریٹ بھی بہتر ہے ایبریج بھی بہتر ہے اور سکور کے حوالے سے بھی ایک پورا ٹی اپنا میچ کے حوالے سے بھی پورا میچ پڑھا ہے بلکل اور اگر میں سرمج یونیڈڈ کی بات کروں تو پانچ میچ میں تین جیتا ہوا ہے وہ اور دو ہارا ہوا ہے سکس پوائنٹ ہے ان کے لیکن ان کی ایبریج بھی مائنس میں ابھی کراچی چھے میچ اور دو جیتا ہے اور چار ہار ہے اور ان کی بھی مائنس میں پشاور ظلمی پانچ میچ دو میچ جیتا ہے تین ہار ہے اور کوئٹا ایک میچ جیتا ہے چار ہار ہے ابھی تک یہ پوائنٹ ٹیبل ہے اچھا میں اس میں سے ایک کو پہلے ڈسکرٹ کروں تاکہ پچھلا سبجیکٹ ہارا ٹوپک ختم ہو جائے کہ آپ اگر دیکھیں پشاور اگر جیتا ہے کل تو کراچی تو بلکل نیچے چلا جائے گا دیکھیں پشاور کل ان کا میچ ہو جائے گا ایک کے چھے میچ ہوں گے پشاور کے اور کراچی ہوں گے سات میچ اگر کراچی ہارتا ہے تو پھر دیکھیں تین میچ اگر جیتا بھی ہے تو وہ دیکھیں تین پانچ پھر میچ جیتے گا دو جیتے ابھی اگر کل کا میچ ہارت جیس کے بعد تین میچ باجتے ہیں دس میچ تو وہ کنٹینیو جیتے تب جاگے تو وہ ہماری بات ٹھیک ہے کہ دو انڈ آئے ہے ہاں کل کا میچ جو ہے وہ بہت زیادہ انپورٹڈ ہے اسپیشلی کراچی کے لیے پشاور کے پاس ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا مارجن ہو سکتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو مشکل مرنہ ڈالے تو بہتر ہے فل جیسے کہتے ہیں دیفنیلی کیونکہ ایوان دیکھا جائے پشاور کا بھی ڈو انڈ آئی اگر پشاور کل ہارتی ہے پشاور بیک ٹو بیک دو میچ آجی اور وہ کونفیڈنس لیول جوا وہ نیچے آجے گا تو دیکھا جائے تو دونوں کے لیے ڈو انڈ آئی والا میچ ہے کیونکہ اب جو ہم پہلے بات کرتے تھے کیونکہ پشاور اگر ان کیس ہارتی ہے تو بیک ٹو بیک دو میچ تسل بھی ہے اور فیوچر بھی ہے اور ایسے جیزیزیشن بڑا میچ ہو رہا ہے بڑا انجوائے کرنے والا ہے یہ میچ پہ بڑی لوگوں کی نظریں ہوں گی اور یہ انجوائیبل ہے باقی رہی بات جو ہم پلیئرز کی بات کر رہے ہیں تو پلیئرز ڈیپینڈ کرتے ہیں کون دو سپورٹ کون فٹ ہے کون نہیں تو یہ چیزیں بعد میں ہیں صدف کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی جی میں عمران سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ عمران آپ تو آپ پوچھئے یا پھر بریک سے واپس آ کر پوچھ لیں میرا سوال لمبا ہے بریک سے واپس آ کر پوچھ لیں اور اہم بھی ہے اہم ہے بہت اہم ہے نازین سٹے ہیں میرے چھوڑے جو فکر مکماز واپس آتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پی ایسل سپیشل موسیقی بلکم باگ نازین زبردست پی ایسل سپیشل میں ایک مرتبہ پھر حاضر کھت مرت ہے جی صدف آپ کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی اور صدف کا سوال جو ہے وہ لنبا تھا بہی آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی دیر میں صدف سوال مرتبا تھا اپنے دیر میں صدف سوال مرتبا تھا پوچھ لیں گے لیکن شاہ جی اہم تو ہو ایسے میں اہم ہونا چاہیے لنبا ہے چھوڑا 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 پوچھئے اچھا عمران آپ پریکیٹر ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ آمیر خود نہیں کھیل رہے ہیں یا پھر اندر کی کوئی بات ہے سمجھ تو آپ گے بڑی کنی بڑی کنی سوال بڑی دیکھیں نہیں بسی حیران کر دینے میرا سوال عمران باکی انجد ہے یا آمیر کو انجد قرار دیا اچھا سم ٹائم ہوتا کیا کہ پلیئر انجد ہوتا ہے پرفارمنس بھی نہیں ہو رہی لوگ سمجھے کہ شاید ویسی ڈراب کر دیا ہے کہ انجدی کا بہان ناکال ہے یہ بھی نہیں کہنا چاہیے ایک بندہ انجد ہے دیکھنا دیکھا جائے تو کراچی کا مین بولر تو ابھی تک ہے یہ بات تو مانے والی ہے اور دوسرا ہوفیلی کہ وہ انجد بھی ہو سکتا ہے اور جو ہو سکتا ہے نہیں میں بھی یہی کہہ رہا ہوں دیکھو نا اب میں ٹیم کے ساتھ تو نہیں ہوں کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس بیسے خبر تو دے نہیں خبر ہوتی تو کیوں نہیں شاہ جی اچھا ہوتا کہ شاہ جی خبر ہے آپ دے نہیں رہے لگتا نہیں شاہ جی خبر ہوتی تو لیکن ہوتا ہے سامٹم ریسٹ بھی ضروری ہوتی ہے کروانی اور ضروری نہیں کہ آپ کے اطلاع پاس پرفارمنس بھی تو یہ ریسٹ کروایا ہے کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں دونوں چیزیں شاہ جی یہ باتیں ہم ملنے دے خبر نکل رہی ہے جو ان کا سوال ہے وہ ایک کرکٹر میں بتا رہا ہے جس طرح ان نے کہا جی آپ کرکٹر ہیں آپ تو ان کو جانتے ہو ہوتا ہے سامٹم کیا ہوتا ہے کہ بنجا پرفارمنس نہ ہو رہی ہو مطلب ایسی کہتا ہے یار مجھے ریسٹ ہی دے دو پھر بار آپ کو بتانا پڑتے ہیں کہ چلے میں انجر ہوں اب ایک انجری ہے اور وہ بھی آپ اگر نہ مانیں تو یہ غلط بات ہے انجری تو دیکھیں نا سپورٹس مین کو ہوتی ہے اور ابھی تک میں جانتے ہیں لیکن آپ لوگ یہ ہوتا ہے آپ کے شروع میں کہ اگر نہیں کھلانا چاہ رہے ہوتے تو فیس سیونگ کے لیے کہہ دیتے ہیں بسی میری کوئی سن لے گا ہوتا کہ جب پرفارمنس نہ ہو رہی ہو تو آپ ایک ادا میچ جب بینچ بھی بیٹھتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں تو پھر آپ کا وہ دوبارہ جو ہے اپنی غلطیوں کو بھی آپ جائزہ لیتے ہیں پھر بات بیٹھ کے جب آپ کرکٹ واج کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں آپ کے مائنڈ میں دوبارہ روائی ہوتی ہے اور کیا فٹ ہو کے بندہ جو ہے نا پھر دوبارہ نئے اگریشن کے ساتھ آتا ہے تو یہ چیزیں اچھا بھی ہوتا ہے اچھا بھی ہوتا ہے میں کہہ رہا ہوں آپ دونوں جو بات کر رہے ہیں آمیر پہ کیوں کریٹیسائز کر رہے ہیں ہم کیوں کریں گے وہ واقعی انجیڈ ہے میں خود لے کے گیا ہوں میں وسیع سے خود لے کے گیا ہوں نرس نے ٹیکہ لائیا سوئی اتھو نکلائی باہر یہ تو اچھی بات ہے سلم سمارٹ آدمی یہ تو ان کی سٹرنث ہے دیکھو نا لفافے تھی ترہا رکھی ہے این اب دی بار جو میں ٹوئٹ کی تھی کہ رائٹ من فارد رائٹ تو میں رائٹ گال ہی کار رہے ہوں اچھا عمران یہ بتائی کے اب گل مجھے مشتاق ملے ہم اکٹے شیویل کر رہے تھے تو مشتاق میں سے بہت بیری بڑا پیار کا تعلق ہے مری تریفتی تھی کنوں مری تریفتی ماشاءاللہ پرسنیٹیس آپ کون نہیں تریفتی میں ہی دیکھ رہا تھا کہ اب وہ مشتاق صاحب جو تھے وہ بڑے ریلیکس ملتان بہتری پر فارم کر رہی ہے اور اپنا ایک چہرے پر ایک اچھا مشتاق ویسے بھی ایک نور ہے ایک قدیلی ان میں آئی ہے اور بڑی چونکہ بہت اب مشتاق اس پر عمل کرتے ہیں اس فلسفے پر وہ ایک بڑی لویبل شخصیت ہیں اچھا دوسری طرف یہ سارے بڑے نام ہیں تو یہ بھی کہیں ہوتا ہے کہ اب یہ مشتاق وسیم آقے بہن تو سب ایک ہی لیگ کے لوگ ہیں اب مشتاق کی ٹیم جیت رہی ہے وسیم بھائی جو ہیں وہ جناب انہوں نے پیر مار کیا جناب وہ سٹی جناب ٹیبل جڑی ہے وسیم اکرم کی کیا کیفیت ہوگی کل کے میچ ہوتا کیا ہے آپ کا کیا کیا ہے کیونکہ کچھ کر بھی نہیں سکتی نہیں نہیں جو آپ نے پوچھا ہے نا وہ صحیح پوچھا اچھا آپ کا کیا کیا ہے کہ باہر نہیں میچ پڑا ہوتا باہر بھی پڑا اور جب یہ رات میں ڈینر میں یہاں کھٹے کہیں بیٹھتے ہوگے اس وقت جو شغل ہوتا ہوگا وہ تو پھر ایز ایک ریکٹر میں ہی جانتے ہیں داس ناس آنو بلہ داس ہے داس ہے پہلے شیئر دو گرہ کیا کیفیت ہوگی کچھ نہیں کیا باتیں ہوگی یہی ہاں کی کسا کہا ہے کی دازدہ کی ہونی ہے نا لوگ کچھ داس ہے اب جیسے ہم لوگ اپس ریکٹر جب گران میں ہوتے ہیں میس فیلڈ ہوتی ہے کیاڈ راپ ہوتے ہیں کلہ شوڈ مار کے اوٹ ہوتا ہے جب ہم رات میں بیٹھ کے جب ایک ساتھ ڈینر کر کے اس کے بعد جب حسی مزاق شروع ہوتا ہے نا بول چھوٹے ہزی ہے نا کی ہوگی ہزی اوہ گلت شیئرڈ مار کی جناب تانو کی پچھو کی سر تکہ مار دیتا ہے اتا اس طرح کی جو کیا تک مائنڈ ریلیکس ہوتا ہے آپ حسی مزاق کرتے ہیں آج کال دخیر بچارے ان کے شغلوں سے نظر آتے کہ یہ حسی مزاق ہو لیں نہیں ہے اور یہ غلط بات ہے یہ کیونکہ گزگیہ فرم میں یہ میں بار بار اس لیے ڈسکس کرتا ہوں کہ یار خدا رہا دیکھو نا آپ جب سارے دن کی ٹینشن اب لیتے ہیں رات میں آپ کھانا کھا کے بیٹھتے ہیں تو بہتی ہیں وہی تفسریں آ رہے ہیں آپس میں ہسے کھیلیں تاکہ آپ ریلیکس ہوتا ہے تو یہ اچھی چیز ہے آپ کا کھا یہ سارے جب بیٹھتے ہیں سیم بھائی بکار بھائی مشی بھائی یہ سارے جترے یہ تو ماشاءاللہ دیکھنا ہے پچھلے کوئی تیس سال سے اکٹے ہیں تو یہ بڑا شغل لگتا ہوگا یہ بڑا مزہ یہ بتائیے اب اس سیٹ اپ کے اندر کتنی اہمیت ہوتی ہے جو کوچیز ہیں مختلف یعنی کہ ان کا اثر کتنا ہوتا ہے صرف ٹیم سیلیکشن تک ہی ہوتا ہے یا کچھ سکھا بتا بھی سکتے ہیں نہیں نہیں شاہ جی دیکھیں نا اب پہلے نمبر میں میری اقادت ہے کہ بھائی جب آپ کے بڑا کوئی سکھا رہا ہے نا یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کتنا سیکھنا ہے اب یہ ینگ سٹر پہ ڈپینڈ کرتا ہے یہ جتنی بھی معاشرہ ہمارے لیجنڈ ہیں ان سے ہم نے بہت کوئی سیکھا ہے اپنی لائف ڈسیپلن اپنی لائف میں کیسے طرح چلنا ہے اور کیسے طرح بڑوں کی عزت کرنی ہے کرکٹ سیکھی ہم نے اور بڑی چیزیں ان سے سیکھی لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آیا گئے وہ کہنا نا ایک بندے نو سمجھاؤ سمجھاؤ نہیں سمجھ بھائی خود سمجھ جاؤ تو کہنا کا مقصد ہے یہ بھی سکھاتے ہیں اچھا اب ایک چپتہ ہوا ذرا مشکل سوال اب یہ مشتاق بھائی وغیرہ کا تو چلے مزاج ذرا ڈیفرنٹ تھا مگر آقب اور وسیم کا ایک تاریخ ہے نا ہم سب آجتا ہیں اب کریئر میں دونوں نے اپنی اپنی جگہ بہت عالی پر فارم کیا مگر لاغی بات ہے آقب کا مزاج اور ہے ان کا وسیم بھائی کا ڈیفرنٹ ہے لیکن اب اس وقت وسیم صاحب جو ہیں ان کی ٹیم جو ہے وہ ان کو فرائیڈ مومن نہیں دے پا رہی ہے جو وسیم صاحب چاہتے ہیں یا جو انہوں نے خود جب وہ پرفارم کرتے تھے ٹھیک ہے نا آقب جو ہیں وہ اس وقت جناب کہاں سے کہاں لے گئے ہیں اس کو کیسے دیکھتے ہیں یہ بسیدی سی بات ہے ٹائم کا ہیر پھیر ہے کل دیکھنا یہ بات سچ ہے ایسے کی نہیں بڑی اہم بات کیا اگر اس ورڈنگ کے بعد آپ کچھ کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ پہلے سننا پسان کروں گا میں تو ایک بہت ہی سنجیدہ بات کرنے لگا تھا یہ خیر کوئی عروج زوال نہیں ہے نہیں نہیں یہ کیا کہہ رکھتے ہیں مگر قرآن کی ایک آیت ہے اس کا مفہوم ہے جس سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے بلکل کہ خدا لوگوں کے درمیان دنوں کو پھیرتا رہتا ہار جیت عروج زوال صحت بیماری یہ سب چلتا رہتا کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے میں جواب دے سکتا تھا سونے مجھے پتا تھا کوئی اچھی بات کریں گے اپنے نالج کے لیے سننے تو انہوں دور پہ رہے ہیں تو اب ماضی میں اتنا عروج اکھٹے دیکھا ہو اب دیکھیں نا وہ الگ باتیں مگر ابھی بھی آپ کریڈٹ تو لیتے ہیں نا ہار جیت کا اب آپ کی ٹیم مستقل بلکل چلی گئی ہو اتنا بڑا پلیئر ہو چار سے پانچ سال اور پھر ایک ہسٹری بھی ہو دونوں کی اختلاف کی اور دیکھیں نا چلے وہ تو خیر آپ نہیں نہیں میں نہیں کہہ رہا کہ اس کو ہم ڈسکس کریں چار سے پانچ سال لاہورک لندر آکھف جوید وان مین شو اس نے جو سنا برداشت کی تو یہ تو دیکھنا یہ کرکٹ آیا ہے اس میں آپ پہ ڈاؤن چالتا رہتا ہے جو آپ نے بات کی نا سیکھنے والی یہ ینگ سر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے دیکھنا مجھے ضرورت ہے آپ کی اور یہ میں آپ کو چلے یہی پہ مسائل دے تو مجھے پتا تھا کہ اس ورڈنگ کے بعد آپ کچھ اچھا بولیں گے اور میں نے کیا ہے میں نے آپ سے سیکھنا شروع کر دی کوچ کے پاس بڑے کے پاس جا رہے ہیں تو اسے خود پوچھیں کہ جیسے وسیم بھئی ہیں میری یہ چیز اچھی نہیں ہو رہی اور آمر کی میں سب سے بڑی مسائل دوں وسیم بھئی لیکٹ آل آمر لیکٹ آل تو تو بالکل ہی اس سے زیادہ سمجھ ہی کوئی نہیں سکتا وسیم بھئی کے ہوتے ہوئے تو پھر کس کی گلتی اپنی مانداری سے بھائیے سیکھنے والے کی بس یہ بچہ اتنا اچھا ہے اس نے مجھ سے اتنا سیکھا ہے انہوں نے سکھیا کہ دفتر کی میں خالی کرانا ہے یہ بتائیے یہ جو ہم بات کر رہے تھے ابھی وسیم کی اور آقب کی اور آمر کی جو سارا سلسلہ ہے کیا آپ کی کیونکہ آپ کے پاس تو ابھی بھی اندر کی خبریں سارے آپ کے دوست ہیں نوجوان بھی آپ سے ملتے ہیں جو بعد میں آئے ہیں آپ کو کتنا فرق لگتا ہے آپ لوگ کتنا رسپیکٹ کرتے تھے سیکھتے تھے پوچھتے تھے کیا یہ جو اس وقت کھیل رہے ہیں پی اسل میں جو جیسے ہماری ساتھ ٹیم ہے نا چھے تو چھے کو اگر آپ پندرہ پندرہ بھی لگائیں نوے سو کے قریب لڑکے ہیں یہ کتنا سیکھتے ہیں کتنا پوچھتے ہیں یا یہ ہے کہ اپنے آپ میں سب وسیم اکرم بنے میں اور آقب بنے میں رویہ میں کتنی تبدیل ہی ہے میں وہی بتانا ہارڈ ورڈ ضرور ہے میرا لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ آج کل کے بچے ما شاہ اللہ وہ سمیتے ہیں وہ اسی کیسے کھائے ہیں اور یہ بات سچا ہے دیکھیں نا ہوتا کیا ہے کہ میں نے کیا کہا ہے آپ کا خود حق بنتا ہے کہ آپ بڑے کے پاس جائیں کہ مجھے دیکھیں نا اب آمر کی میں نے کیا مثال دی ہے آمر خود وسیم بھائی کے پاس جائے کہ وسیم بھائی آپ پہ بھی یہ ٹائم آیا ہوگا آپ سے آوٹ نہیں ہوتی ہوں گے ایونکہ چار سو تھری نائنٹی نائن آوٹ اور ایک آوٹ کے لیے سلن کا ٹیسٹ نہیں تھا میں نے وہ گرون میں رہ کے وہ ٹیسٹ میں نے دیکھا ہے کہ وسیم بھائی کو ایک آوٹ کرنے کے لیے کتنی مہنت وہ بہت مہنت ہونا ہے کہ یہ ٹو مچ میٹے ایونکہ ہے گرون میں چلا نہیں جا رہا سرلنگ کے گرمی آپ کو پتہ ہے لیکن کیا ہے کہ ایسے بندے کے پاس جاؤ کہ وسیم بھائی ایسا ٹائم جب آپ پہ آتا تھا تو آپ کیا کرتے تھے بڑوں سے بڑی اچھی بات ہے بڑوں سے سیکھنا چاہیے میں کئی بار وسی سے سیکھنے کیا ہوں مجھ سے سینئر ہے بڑا ہے مجھ سے میں کہا میرا بزرگ کا اس سے سیکھو آپ بڑھیں اس میں کیا دو رائے ہو سکتی ہیں کرکٹ نہیں سیکھنی تو ویلڈنگ ہی سیکھنا ہے حاضرین شوڑے دے پک پک بات باپ ساتھ ہیں آپ دیکھ رہے ہیں زبردست پی ایسا سپیچل بیلکم بیک ناظرین زبردست پی ایسا سپیچل میں ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہے جی صدف شاہ جی ابھی ہمیں بحروپ نگر سے جوئن کیا ہے عمران خان صاحب آمیر صاحب کہاں چلے گا وہ ویلڈنگ سے کھڑ گیا ہے چیتہ صدو اتنا لیٹ بلایا مجھے اتنا اہم لیڈر اور اتنا لیٹ بلایا ہی کیا طریقہ ہوتا آپ میک اپ تھوڑا جلدی کروا لیا میں شیپ کرنا بھول گیا تھا آپ بحروپ نگر سے آتے ہیں مگر بنتے تو عمران خان نہیں ہے تو ٹائم سے تیار ہوا کریں آج بحروپ نگر چکوئے دی سیفٹی چکے ناس گیا ہے اچھا سیڈ سے اب یہ بتائیے اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو تنازہ تو نہیں بھی کہوں گا وہ جو معاملات چل رہے تھے کہ بھئی وہ لاہور میں میچ ہوگا کہ نہیں ہوگا لوگ بڑے پریشانتے ہو گیا اور اب ہو رہے ہیں اور پنڈی کے معاملات بھی جو ہیں وہ سٹل ہو گئے ہیں تو کیسے آپ جناب قائل کیا آپ نے چیفنس سرکور انہیں اصل میں تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے بتیاں نہیں جلانی ہاں وہ خبر آئی تھی میں نے پھر ان کو ڈیڑھ گھنٹا گانا سنایا بتیاں بوجائی رکھ دا بے بتیاں بوجائی رکھ دا دیوہ بھلے سا آپ نے تو سننی شٹی کی آواز میں سنایا ہوگا ہاں میں تمہیں اگر وہ گانا سناوں انہوں پھر میں نے کہے تو نگل جا میٹنگ میں نے تو میٹنگ میں کھڑے ہو کے کہہ دیا تم بتیوں کو ہاتھ لگاؤ میں ایسے ہونے نہیں دوں گا اور کوئی بتیاں بوجائے یہ میں نہیں ہو سکتا پھر میں انہوں نے کارکے بخائے ہائے ہکو ہائے 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 ہکو ہائے یہ لڑکی ہی میرے سا میں نے انہوں پہ گانے سنائے تا دو کنونس ہوئے نہیں کہ انہوں نے یہ پائی تھی نا والا نا ناچی بھی لائن دا شنیل شیٹی سے زیادہ ٹراک کا ہورر لگتا یار آپ کو میں نے وسی کہا ہوا ہے کہ میرے ساتھ ایسے بندے بٹھاؤ پراپر جن کو کچھ پتا ہے ان کی پتا ہے وہ بھی امران ہے میں بھی امران لائٹس کے بغیر تو بڑا مسئلہ بڑا مسئلہ اور آپ کو پتا ہے اس کا ایک میسیج بھی بڑا برا گیا ہے چونکہ لوگوں کو یہ اندازہ ہوا اس سے لاجبات ہے پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے پاکستانی بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں اس سے لوگوں کو یہ اندازہ ہوا کہ اچھا ہے اتنی آپ کی ایکانومی خراب ہو گئی ہے کہ آپ کے پاس اپنے مہمانوں کے لیے ان کی آمد و رفت کے لیے اتنی الیکٹریسٹی بھی نہیں ہے اور اتنا سرمایہ بھی نہیں ہے کہ آپ ان کے لیے بٹیاں جو ہیں ویسی وہاں اتنا مسئلہ تو آپ اندازہ کریں لیکن شایدی میں تو مجھے حیرت ہوتی کہ ہم بعض وقت بات کرتے بھی یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا امپیکٹ کیا آئے گا شایدی ایسے کریکٹر اگر میں بات کروں تو یہ بہت نہیں ہم لوگ پہلا شروع کرتا ہوں اس میں بھی بیم اگر اس پہ بات ہی نہ کرو چھوڑ دو کیوں؟ کیونکہ ہم لوگوں کو خود ہی کنوئے کر رہے ہیں میسیج دے رہے ہیں اور یہ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا یہ ایک ہی تو برینڈ ہے ہم سم مل کے اس کی حفاظت کریں پوری دنیا کا دیکھیں میڈیا آیا ہوا ہے ٹیمیں آئی ہیں وہاں اتنا مسئلہ بنا ہے کھلاڑی آئے ہوئے ہیں اب جب ان کے کان میں یہ بات پڑی ہوگی کہ یارے باتیاں نہیں جلا رہے ہیں تو کیا وہ میسیج لے کر رہے ہیں نہیں نہیں کانوں میں بات کیا پڑی وہاں اتنا مسئلہ بنا ہے جب ٹیم اتری ہے ہم نے پلیئر گنے ہیں تو تین غیر ملکی پلیئر نہیں تھے باتیاں بانسن وہ جا کے مچھی علی تو کان تو پڑے نہیں ہوتے مچھی فرائی کر رہے سب وہ بیچارے گلتی نہ مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کل کو کوئی یہ نہ اٹھ کے کہہ دے کہ یار سٹیڈیم میں میچ کرانے کے لیے جو لائٹس ہیں وہ بھی ہمارے پاس مجھے تو یہ ڈر لگ رہا ہے کہ جب ان لائٹس کا بیل آنا ہے کدھر سٹیڈیم نہ بیچنا پائے ہاں یہ آپ نے بات مزاگ میں کہی ہے مگر بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کی احالت ہوتی ہے تو پھر آپ کی ہر چیز جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ گروی رکھتی چلی جاتی اور پھر آپ کو پیسے دیں میں تکہنا ہے اللہ نہ کرے ایسا وقت آئے آدھا آدھا سٹیڈیم لیل آنگے میں نہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے باکستان کو اپنے یہ جو اساسیں ہیں اللہ نہ کرے سیڈی صاحب جس طرح کی بات نہ کرے مو سچی بات یہ نکال نہیں سکتا میں اللہ نہ کرے کیا ہے پہلے اچھا بھئی عمران یہاں سے کس کو آپ وینر دیکھ رہے ہیں اور اس سے پہلے کون سی چارٹی میں جو ہیں اب میں موستن لگاری کو دیکھ رہا ہوں آپ کو لگتا ہے کہ وہ سیڈیم لگتا ہے آج آپ کو پرڈکشن کرنی پڑے گی لہور کلندر لہور کلندر اور ملتان سلطان ملتان سلطان سیڈیم لگتا ہے نہیں سیڈیم لگتا ہے میں اسی کی بات میں کہوں پہلے سیڈیم لگتا ہے ملتان سلطان لہور کلندر اسلامباد اور اب یہ سوال ہے کہ کراچی کنگز کوئٹا گلیڈیئٹر تیسری یا پشاور زرنان سے کون نہیں ایسی میرے حال میں پشاور ایک ایسی ٹیم ہے کیونکہ کوئٹا اور کراچی ان کی وہ پرفارمیسز ڈیلیور ہوئی ہی نہیں ہیں تو وہ تھوڑا کریٹیکل سیچوشن میں ہے یہ چارٹی میں ان کا دو تین تو جو بڑی صاف نظر آ رہی ہے اسلامباد کنفرم سے ہی فائنل میں ہاں اسلامباد کیونکہ اسلامباد ضروری نہیں ایک میچ آ رہی ہے تو اس نے اسلامباد کی بہت بڑے بیلنس ٹیم ہے اور وہ بہت اکچہ کرے گی تو پشاور کوئٹا اور کراچی میں سے اب کسی ایک کو اپنی جگہ بنانے ایک ان تینوں کا صحیح دیکھا جائے تو اب ان تینوں کا میچ کل سے شروع ہون ہے باقی آپ کو پکچر بلکل کلیر لگتی ہے یا کوئی ہاں نہیں نہیں پچر کلیر ہے کیونکہ اس کی وجہ کہ از ایک کرکٹر جو میں بات کروں باقی باقی کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ جو چار ٹیمیں ہیں تین تو خیر کنفرم ہے کیونکہ ان کا ٹیم کمبینیشن اچھا بنا ہوا ہے ان کا بیٹنگ بولنگ فیلڈی اچھا بنا ہوا ہے تو یہ ایسی ٹیمیں ہیں کہ یہ اب ہارنے والی نہیں ہے کیونکہ وہ کہتا ہے نا پہلی تین ٹیمیں ایسی مریں ہیں ہار میں پریشر سے واپس آنا بہت مشکل ہوتا ہے اور یہ اس سچوشن میں ہے کہ یہاں پہ سٹگل ہی ہے بس باقی مجھے نہیں لگ رہا یہ چار ٹیمیں جو ہے نا تین تو کنفرم باقی تین اب کیا آپ فائنل کی پریدکشن کر سکتے ہیں جی فائنل کی تھوڑا مشکل ہے اس کی وجہ کیا میں بتاتا ہوں کیونکہ آگے جو سپیشل اگر میں ان تین ٹیموں کے چار ٹیموں کے دن برا پڑ جاتا ہے نہیں لیکن بڑی سٹرونگ ہے کیونکہ بڑے ہوتا کیا ہے مین وجہ جو کریکٹر ہونا میں بتاتا ہوں سمی فائنل کا بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے اور پچھلے میچ میں اپنے سوہ کیا سمی فائنل نال نہیں لگتا جب سمی فائنل جب آتا ہے وہ اسی دن جو بس کر گیا جو مین فائنل اور سمی فائنل یہ بگ میچ ہیں اور ان کا آپ آٹومیٹکلی پریشر اپنی کو پراتے ہی آتا ہے اور بعض وقت پورا جیتا ہوئے میچ ایک غلطی کی وجہ سے اور یہاں پہ آپ کو دیکھیں گلتی کی کوئی گنش ہے نہیں اور یہاں آپ غلطی کریں گے تو پھر آپ باہر تو اس لیے فائنل میں دور میں اس کو غلطی بھی نہیں کہتا چونکہ مجھے وہ عزیز بھی بہت ہے وہ خوبصورت آدمی بھی ہے مگر بہرحال وہ نہیں کلک کر سکا جس میں آپ بھی تھے مسبہ نے جو پیچھے شوٹ کیا وہ تو خیر مسبہ تک آگی گیم لیکن دیکھیں نا کرکٹ تھی ہے ادر وائز تو جیتا ہوا میچ تھا جس طرح میں نے شروع کیا تھا تو وہ تو اوپر سے ہی ختم ہو جانا تھا لیکن میری ایک عادت ہے بھی مسلم میرا بڑا بڑا ایمان شاہ جیس معاملے بڑا ہے ہماری قسمت میں نہیں تھا ادر وائز وان سیڑی جیسے میں نے شروع کیا تھا تو وہ ختم ہو جکا تھا لیکن مسبہ کو بڑا کریڑا جاتا ہے لیکن مسبہ توڑی سی غلطی کیا ہے دیکھنا غلطی انسان ہی کرتے ہیں اور دیکھنا وہ جتنا سیٹ بیسمن ایونکہ اس سے پہلے ایک چھکا اس نے مارا فلٹاس پر وہ مارا سیدھا دیکھا اب تیرے سامنے وہ جس ٹیپ کا بولر تھا وہ بڑا دونی کو کریڑی چیز کا آج تکی ہو جاتا ہے آہ آہ ادھر 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 شرما انہوں کو بتا تھا کہ اگلا بال کھیلے گا کیسے شکندر شرما اللہ معاف کرے وہ بچارہ ایسا کرکٹر فائنل میں ورلڈ کپ کے فائنل میں وہ لاسٹ آور کرے بڑی بات ہے یہ بہت بڑا دونی کا لیکن میسوا وہاں پہ گلتی کیے گا رہے اس کو بجائے کیونکہ پیس نہیں ہے پیس کی پیس والے بولر کو یوں لگتی ہے وہ میڈو گڑ کر مارتا تو آرام سے چھپا ہو جانا تھا لیکن وہ اس طرح کے بولروں کو پلاسٹک کے بول کے ساتھ اوبر نہیں ملتا وہ جو اس نے شارٹ کھیلی ہے نا بسی ایک ہوچہ فیلڈر کیچ پکڑ کے باگنا شروع ہو گے یہ ہوچے ہوتے ہیں فیلڈر کیچ پکڑ کے پاگل ہو جائے میں نہیں بولوں گا یہ تو وہ ایک غلطی جو ہے نا اچھا میں جب میسوا سے بعد میں جب تھوڑا ایک آدھر دیو باچی تھوڑی باچی تھوڑی باچی تھوڑی تو پھر وہی نا بات کہتا ہے یار میں یہ مارنے تب گیا تھا کہ ڈبل ہو جائے لیکن نا آپ سوچتے کچھ ہوتا ہو ہے اچھا مجھے ایک چیز اب بیاد ایک مرتبہ ڈیویڈ وہ تھا وہ جو ایک نسبتاً شورٹ ہائٹڈ وہ تھے جن سے ہمارا مائک گیٹنگ کے ساتھ مائک گیٹنگ وہ ترادہ کیا تھا کہ اس نے پلیئر جوہاں چینج کر دیا تھا بلکو بلکو اور وہ ان کو پتا ہی نہیں تھا تو ایسا تو نہیں ہوا نہیں 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 ایسا نہیں تھا اچھا مصبہ بسیگلی جو اس نے بتایا بلد ان کو یہ پتا تھا کہ فیلڈر ہے پیچھ بلکو 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 ببارتا تو دیکھنا آرام سے چکا ہو جانا تھا لیکن بعد وہی ہے جو اللہ کو جیتے ہیں آپ نے میند پوری کی نہیں نہیں پوری پوری دیکھنا میچ کی سجھ بلکو اس لئے آپ دیکھئے کہ اس کے حارنے کے بباوجود بھی آپ لوگوں کی رسپیکٹ اور تعظیم عمد بہت وہ ایسی نکتا تھا کہ ہم ہار کے بھی جیت گئے ہیں جیتے ہیں اور پوائنٹ ہے کہ نہیں ہماری کپٹن ہے جنران خان دیکھا وہاں میں ہوتا نا مسپا کے آؤٹر مدلڈا لے کے باہر کھڑے ہونا تھا آپ چکا مار ہی نہیں سکتے تھے لاتتے تھے پلسٹر ہے وہ کندل لاتکاٹے کے مارنا سی تو کٹنی ہے نہیں یہ بات میں کیا گئے میں نے آپ سے کتنی مطبق آیا ہے بیماری پر کسی کی مزاگ مت اڑائے کرے لیکن سیڈی صاحب ایک بات بتا ہوں خان صاحب بہت بڑے پلئیر ہیں پلئیر بہت بڑے ایسے مین بہت بڑے انہوں نے بہت پلئیر اور بڑے نالج جو ہے نا چھوڑا ہے وہ پلئیری پہ بات نہیں کرنی ان کی کریں نہیں سکتے کرکٹر بہت بڑا ہے مگر آگے گال کرو بہت بہت شکریہ امنا تینکیو سو مچ آپ کی تشریفہ افریقہ تینکیو بھئی بحروب نگر کے دوستوں نازین یہ تھا آج کا زبردست پی ایسل سپیشل یاد دیجئے اللہ